ہلو دوستو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے چٹ پٹی سی بھروا میرچی کی ریسیپی جو کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو جب بھی گھر میں ہری سبجی نہ ہو یا پھر کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا بنائے تو سمپلی دال جاول یا دال روٹی کے ساتھ میں اسے بنائیے بہت ہی تیسٹی لگے گی چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے آٹھ ہری میرچ لی ہے تو سب سے پہلے ہم اسے کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے سے پہلے اسے اچھے سے دھو لیجئے گا اور دیکھیں یہاں پر اس میرچی میں زیادہ بیج بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی کم ہے تو میں یہاں سے بیج نہیں نکالوں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہو بیج نکالنا تو آپ اس کے اندر کے یہ بیج نکال سکتے ہو یہاں پر ہم بیج نہیں نکالیں گے یہ دیکھیں تو کسی بھی میرچی میں اتنے بیج ہے ہی نہیں بہت ہی کم ہے تو اس طریقے سے ساری میرچوں میں ہمیں کٹ لگا دینا ہے اور ابھی ہم اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں اور ان کے لئے مسالہ تیار کرتے ہیں گیس اسٹو پہ ہم نے کڑائی رکھی ہے جس میں ایک بڑا چمچ آئل ڈالا ہے آئل گرم ہو جائے اس کے بعد میں ڈالیں گے آدھی ٹیبلی سپون رائی اور اسی کے ساتھ میں ڈالیں گے آدھی ٹیبلی سپون جیرہ رائی اور جیرہ کو آئل میں اچھے سے فرائی ہونے دیں گے اور یہاں پر رائی جیرہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ایک ٹیبلی سپون کٹا ہوا ادرک لسن اور ہری میچ اور انہیں بھی ہم دو تین منٹ کے لئے اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ادرک لسن اور ہری میچ کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہاں پر ہمیں ادرک لسن اور ہری میچ کو بھونتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے پیسے ہوئے مسالے جس میں آدھی ٹیبلی سپون لال میچ آدھی ٹیبلی سپون ہلدی پاوڈر آدھی ٹیبلی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ایک ٹیبلی سپون دھنیا پاوڈر ڈالیں گے تو یہاں پر ہم گیس کی فلیم کو ایک دم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اسے ایک یا دو منٹ کے لیے بھون لیں گے ایک دو منٹ ہو جائے اس کے بعد میں ڈالیں گے ایک کپ بیسن ساتھ میں ڈالیں گے سوادہ نسار نمک اور اب ہم بیسن کو مسالوں کے ساتھ میں ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے زیادہ دیر تک ہمیں یہاں پر نہیں بھوننا ہے صرف ایک دو منٹ کے لیے بھوننا ہے تو دوستو یہاں پر میں نے صرف بیسک مسالے ڈالے ہیں لیکن اگر آپ چاہو تو یہاں پر آمچور پاوڈر چاٹ مسالہ کالی میرچ کا پاوڈر یہ سب بھی آپ ڈال سکتے ہو تو یہاں پر مجھے بیشن کو مسالوں کے ساتھ میں بھونتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے ایک تیبل اسپون سوکھے ناریل کا برادہ ساتھ میں ڈالیں گے دو تیبل اسپون بھونی ہوئی مومفلی کا پاوڈر اور لاسٹ میں باریک کٹا ہوا حرادنیا ڈال دیں گے ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے ملا لیں گے زیادہ دیر تک ہم کو یہاں پر نہیں بھوننا ہے صرف ایک یا دو منٹ کے لئے بھوننا ہے تو دوستو یہاں پر اگر آپ کو بیشن تھوڑا سا روکھا روکھا ڈرائی ڈرائی سا لگتا ہو تو آپ تھوڑا سا اوئل اور ڈال سکتے ہو کیونکہ مسالہ تھوڑا سا مویسٹ ہونا چاہیے زیادہ روکھا روکھا سا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں پر مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہاں پر ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے مسالہ اور یہاں پر میں نے اجوائن نہیں ڈالی ہے تو میں یہاں پر ابھی اجوائن ڈال دیتے ہوں تقریباً ایک چھوٹھائی چمچ اور اس طریقے سے ہاتھوں سے مسال کر اجوائن ڈالیں گے اور اجوائن کو مسالے میں اچھے سے ملا لیں گے تو اجوائن ڈالنا بھی جروری ہے کیونکہ یہ بیسن ہے اور یہ ڈائیزیشن میں ہیلپ کرتی ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں چلیے اب ہم میرچ میں مسالہ بھر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ چمچ سے مسالہ ڈالیے تو میں نے کہا تھا مسالہ روکا روکا سا نہیں ہونا چاہیے دیکھو مسالہ اگر ڈرائی رہتا تو یہ بہار گرتا تو تھوڑا سا مویسٹ رکھنا تو اس طریقے سے مسالہ اچھے طریقے سے آپ کو میرچ میں بھرنا ہے بلکل میرچ کو مسالے سے پورا بھار دینا ہے یہ دیکھئے اور اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے بند کر دینا ہے میں نے ساری میرچ میں مسالہ بھار لیا ہے اور تھوڑا سا مسالہ بچ گیا ہے جس سے ہم بعد میں استعمال کریں گے تو چلیے اگلی تیاری کرتے ہیں گیس اسٹو پہ ہم نے پین رکھا ہے جس میں ایک بڑا چمچ آئل ڈالا ہے اوئل گرم ہو جائے اس کے بعد میں ہم یہ ساری میرچ ڈال دیں گے آپ چاہو تو میرچ کو کڑائی میں بھی فرائی کر سکتے ہو اس طریقے سے شیلو فرائی کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے ساری میرچ رکھ دی ہے اور اب ہم میڈیم آج پر اسے دو تین منٹ کے لیے دھک کر پکائیں گے دو تین منٹ کے بعد میں ہم دھکن ہٹائیں گے اور اس میرچ کو ہم پلٹا دیں گے تو یہ میرچ بہت ہی جلدی پک جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی جلدی گولڈن براؤن کلر میں آ گئی ہے اور اس طریقے سے ساری میرچ کو پلٹانے کے بعد میں ہم پھر سے اسے دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے دو تین منٹ کے بعد میں ہم دھکن ہٹائیں گے تو یہاں پر میرچ پوری طرح سے پک گئی ہے زیادہ ہمیں ڈارک براؤن کلر نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے سارے میرچ کو پلٹانے کے بعد میں اب ہم یہاں پر ڈالیں گے مسالہ جو بچ گیا تھا تو میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں بچا ہوا مسالہ آپ چاہو تو اس مسالے کو رکھ سکتے ہو اور جب بھی کوئی سی سبجی بناو اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہو لیکن میں میرچ کے ساتھ میں ہی ڈال دیتی ہوں اور مسالے کے ساتھ میں ان میرچ کو ہم دو تین منٹ کے لئے ڈھک کر پھر سے پکا لیں گے تو اس طریقے سے آپ چمت سے اچھے سے ملا لیجئے اور یہاں پر ہم اسے ڈھک دیتے ہیں صرف دو تین منٹ کے لئے دو تین منٹ کے بعد میں ہم ڈھک کر نٹائیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے گیس کے آج کو بند کر دیا ہے کیونکہ مسالے کو بھی ہمیں جلانا نہیں ہے تو یہاں پر ہماری بھروا میرچ بن کے تیار ہو گئی ہے آپ لوگ بھی جرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ریسیپی پسند آئے ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ